تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں میپلز میپ می انڈیا میپس یہ ایک اپلیکیشن ہے بسکلی میپ کے لیے جیسے ابھی تک ہم آپ گوگل میپ یوچ کرتے تھے تو یہ انڈیا کے دوارہ خود کا بنایا ہوا ایک ایپ ہے اس میں گوگل میپ سے ایڈوانس فیچر دیے گئے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ میپ می انڈیا کا جو یہ میپ ہے اس کو کس طرح سے یوچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پلی اسٹور پہ جانا ہوگا میپلز میپ مائ انڈیا میپس آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جیسا میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا آپ کو جو بھی پرمیشن یہ مانگیں گے آپ کو ایلاو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں کانٹینیو پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر سے آپ کو پرمیشن دے دینیے سے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں سیمپلی تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے آپ اسے چاہے تو لاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد چاہے تو ابھی آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں لاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اپنا سیمپلی فون نمبر ایک انٹر کریں گے یا میل آئی ڈی یا پھر یوزر نیم سے بھی آپ اسے سیمپلی لاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسے تو یہاں پہ جیسے میں اپنے میل آئی ڈی سی سے لاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ پھر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پاشورڈ یہاں بنانے کی ضرورت ہے آپ کو پاشورڈ کم سے کم آٹھ کریکٹر کر رکھنا ہے تو جیسے میں ابھی پاشورڈ ایک بنا لیتا ہوں آپ کو ایک جامپل پہ دکھانے کے لیے جیسے آپ کو کچھ اس طرح سے لینا ہے اس میں کائپٹر لیٹر بھی ہو اور نمیرک بھی ہو کچھ اس طرح سے اس کے بعد آپ کو continue پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں sign up successfully ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو update profile کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ چاہے تو profile کو اپنے update کر سکتے ہیں یا پھر skip بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں skip کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ simply یہاں پہ آپ کو direction کوئی بھی location پہ آپ کو جانا ہے تو آپ کو یہاں search button پہ آنا ہے مال لیجی آپ کو کہیں پہ جانا ہے تو اس کو آپ کو یہاں پہ search کرنا ہوگا مال لیجی ہم نے ایوڈیا یہاں پہ search کیا اب یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب ایوڈیا میں آپ کو کہاں پہ جانا ہے یہ آپ یہاں پہ select کر لیں گے تو مال لیجی آپ کو ہنمانگڑھی temple جانا ہے تو آپ نے یہاں پہ ہنمانگڑھی temple پہ click کر دیا آپ یہاں پہ دیکھیں شامتھ میں نیچے آ رہا ہے direction آپ کو simply direction پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ location آپ کو کہاں سے جانا ہے start کہاں سے کر رہا ہے مال لیجی آپ کو ڈلی سے جانا ہے میں نے یہاں پہ example کیلئے بھی ڈلی set کر دیا یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں ڈلی 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 تو آپ جس بھی location سے مال لیجی آپ کو especially ڈلی 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 ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ٹائم کتنا لگنے والا ہے یہ آپ کو پورا بتا دیں گے اب اوپر سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کی بائک سے جانا ہے تو آپ کو تیرہ گھنٹہ تیس منٹ کا 670 کلومیٹر ہوگا اور آپ اس گاڑی سے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ٹائمنگ کچھ اور ہوگی بڑی گاڑی اور آپ کار سے جا رہے ہیں تو کار سیلیکٹ کر لیں گے تو کار سیلیکٹ کرنے پہ آپ کو جو روٹ میپ یہ تیار ہوا ہے نو گھنٹہ تیس منٹ کا ٹائم لگے گا 663 کلومیٹر کی دوری ہوگی اور یہاں پہ arrival آپ چھ بچ کے چوتیس منٹ شبہ پہنچیں گے تو یہ کافی advance ہے اس میں اور دوسرا آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے 663 کلومیٹر کے بغل میں روپے کا شمبل بنا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ advance فیچر ہے اس میں آپ کو total toll بھی پتا چل جائے کہ کتنی کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور کتنے بجے آپ وہاں پہ پہنچیں گے اور کتنے total toll ہیں تو جیسا دیکھ پا رہے ہیں total toll 8 پڑھیں گے جن کا سبھی کا ملا کے 1355 روپے کا total خرچہ آئے گا تو آپ یہی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے toll پڑھیں گے اور کتنے روپے لگیں گے اب آپ چاہیں تو اگر سے آپ یہاں پہ add fuel cost بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی دوری پتا چل گئے کہ کتنے کلومیٹر آپ کو جانا ہے 663 کلومیٹر اور آپ کو جیسے آپ کی گاڑی جو ہے پیٹرول گاڑی ہے یا ڈیجل گاڑی یا سینجی یا الیکٹرک والی ہے تو آپ چوچ کر لیں گے مان لیجی آپ کا پیٹرول گاڑی ہے تو آپ یہاں پہ fuel efficiency in kilometer پر لیٹر کی آپ کی گاڑی جو ہے کی ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر جاتی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے جیسے مان لیجی آپ نے پچاس لکھ دیا اس کے بعد fuel price مان لیجی آپ کا fuel price روپے لیٹر ہے اور آپ نے ایک لیٹر میں آپ کا پچاس کلومیٹر جاتی ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں پہ calculate کچھ اس طرح سے کر لیں گے یہ یہاں پہ دکھا دیئے کہ لگ بک تیرہ سو پچپر روپے پڑ جائیں گے تو ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل آپ کا پچیس سو سہتالیس روپے ہو جائے گا اگر آپ کا لگتا ہے کہ نہیں جی پیٹرول کا کچھ اور ریٹ ہے تو آپ یہاں پہ پھر سے change کر پائیں گے تو یہ تو دیکھیں کافی اچھی چیز یہ رہا اور آپ یہاں پہ دوسرا اس پہ یہ آپ روٹ سمری پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹوٹل پتا چل جائے گا کہ روٹ سمری پہ کہاں پہ روٹ کی condition کیسی ہے ٹریفک کیسا ہے اور safety ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ پائیں گے ٹوٹل روٹ کی شمری اس کے بعد آپ یہاں چاہیں تو اپنا پریبیو بھی کر سکتے ہیں روڈ کا یہ دیکھیں اس طرح سے پورا پریبیو کر سکتے ہیں کیسے کیسے مجھے جانا ہے یہ پہلے سے ہی آپ پورا پریبیو کر لیں گے کوئی یہ map کا style بدلنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ default کر سکتے ہیں satellite کر سکتے ہیں sub lime gray کر سکتے ہیں dark classic map کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ 3D view دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 3D view پہ بھی کر سکتے ہیں visual traffic آپ کو traffic جاننا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور earth observation data source یہ اس رو کی طرف سے آپ کو provide کی جائے گے آپ اس پہ کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو مل جائے گا night light data digital evolution mode weather آپ یہ سارا چیز اس پہ آپ select کر کے ان سب کو جان سکتے ہیں آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ جو top پہ یہاں پہ یہ ہے آپ اس پہ پھر سے click کریں گے تو جیسے مال جی آپ کے گاڑی میں petrol کم ہو رہا ہے تو آپ کو جاننا ہے کہ اس راستے میں جو مجھے کہاں پہ petrol ملے گا جیسے اس پہ more پہ click کر دیا تو اتنی چیزیں آپ وہاں پہ دیکھ پائیں گے جیسے آپ کو جاننا ہے کہ کافی کتنی دوری پہ ہے restaurant ہے بھوگ لگا ہوا ہے pub & bar ATM's petrol آپ ان میں سے کچھ بھی سیوائیں دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہم نے petrol pump پہ click کیا تو اب یہ دیکھیں اس route میں پہ جہاں جہاں بھی petrol pump ہے آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں بھارت petroleum pump ہے 396 میٹر کی دوری پہ 1.5 km کے آس پاس indian oil کا petrol pump ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مالی جی آپ کو اس route پہ کہیں پہ آپ جا رہے ہیں کچھ بھی traffic ہے یا route خراب ہے یا accident ہوا ہے تو آپ اس map پہ post بھی کر سکتے ہیں تو جیسے post on map پہ آپ click کریں گے تو آپ کو جیسے کہیں پہ traffic لگا ہے تو آپ اس پہ traffic پہ کس type کا ہے jam ہے accident ہے road close ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس پہ اب jam پہ ہم نے click کر دیا jam پہ تو آپ کو light ہے یا heavy آپ یہاں پہ click کر کے location یہاں پہ select کر کے done کر کے آپ یہاں add image کریں گے آپ map open کر کے آپ camera open کر کے یہاں پہ photo click کر رکھا ہے تو آپ لگا کر کے یہاں پہ description لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ heavy jam ہے اور اس کے بعد آپ اپنا نام show کرانا چاہتے تو یہاں پہ ایسی کر دیجئے درواز آپ height کرنا چاہتے ہیں کہ میرا نام نہ جائے تو height click کر کے آپ post کر دیں گے اس طرح سے یہ کافی اچھا feature ہے جو کہ اس میں نہیں تھا پہلے والے map میں اور آپ یہاں 360 degree view دیکھنا چاہتے ہیں تو 360 degree view پہ بھی click کر دیں گے پورا ہی آپ کو یہ view دیکھ جائے گا اس طرح سے اس کے بعد view بھائی تو آپ share location پہ کلک کر کے پرمیشن دے دیں گے اس کے بعد آپ کی live location share ہوتی رہے گی آپ کو پوری شیٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں یہاں میں جیسے وہ پتہ چلتا رہے گا آپ live location share کسی سے آپ پر home enter آپ کو بار change نہیں کرنا ہوگا جسے آف اس کا ہوتا رہے گا آپ رہے گا اور ان کی طرف سے دیکھیں بھی کچھ بھی کلک کر 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 سکتے اس کے بعد کو کر سکتے ہوں تو اس طرح سے آج جو map بنایا گیا تو یہ کافی اچھا ہے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بھی بتا دیتا ہے تو آج چینل کو سسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دنیا